بتا رہی ہے نا کہ صدیوں پرانی عمارت ہے یہ نجانے کتنی صدیاں کتنے سالوں پہلے کن کاریگروں نے ان لکڑیوں پہ کام کیا ہوگا یہ سرائیاں نجانے کن لوگوں کو کی پیاس بچھاتی رہی ہوں گی یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں وہ پرانی کسی مووی کے کردار میں ہوں یا میں نے کبھی نہیں دیکھا یہ کپڑا نہیں ہے دوستو یہ دیکھیں کیا ہے کہیں بھی گومنے پھرنے آئے اور بچوں کو بھوک نہ لگے یہ ہو نہیں سکتا کسی وادشاہ نے کیا ایک خوبصورت محل بنوایا ہوگا اپنا یہ آگے جی لہ مدینہ مارکٹ یہ بھی انٹرسٹنگ سی لگ رہی ہے یہاں ان کی مارکٹس کی جو بلڈنگ بہت ہی پرانے طرز کی بنائی ہیں یقینی طور پہ ہوں گی بھی یہ کافی پرانی یہ بڑی خوبصورت ہیں جو انہوں نے مینٹین کی ہوئی ہیں اور یہ ہے جی خوبصورت مدینہ مارکٹ بہت ہی امپریسیو قسم کی بلڈنگ پرانے سٹائل کی اور اس کے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا سرپرائز ملتا ہے یہ یہاں سے شاید اس کی کوئی ٹکٹس وغیرہ لینی ہے اس کے بعد آگے بڑھنا ہے لیس گو یار اگہ دیر میں آئیں اور یہ بڑی خوبصورت مدینہ مارکٹ ہے بلا ہسٹری سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بہت ہی پرانی بنی ہوئی ہیں سالوں سدیوں پرانی ہیں انہوں نے بہت ہی خوبصورت بیلڈنگز بنا دی ہیں اور یہ جو کلر ہیں میں کہتا ہوں انسٹا کی فوٹوگرافی والوں کے لیے جنت ہے جگہ فوٹوز کے لیے اس سے بہترین لوکیشن نہیں ہو سکتی آپ جتنے سٹائل مار سکتے ہیں آپ ماریں اور اس کے بیک کرونڈ کے یہ جو کلرز ہیں یہ آپ کی پکچر کو بہت ہی خوبصورت اور یونیک بنا دیں گے ایم ناٹ بگ فین آف پرسنل فوٹوگرافی لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو اس کو لائک کرتے ہیں ان کے لیے کمال ہے یہ دیکھیں کیسی رہ داریاں بنی ہوئی ہیں اور آگے ہی آگے یہ ساتھ ساتھ اس کے شاپس بنی ہوئی ہیں پرانے دور کے دروازے کھڑکیاں یار جس طرح کی پتھروں کے ساتھ انہوں نے یہ کلر کمبینیشن چوز کیا ہے نا بہت خوبصورت لگتا ہے یار یہاں سے ہم آئیں اور آگے منظر ہے کچھ ایسا بیوٹیفل یہ کیا خوبصورت قسم کا محل بنا ہوا ہے کسی بادشاہ نے کیا ہی خوبصورت محل بنوایا ہوگا اپنا بڑی خوبصورت رہ داریاں بنی ہوئی ہیں بھائی زبردست قسم کی پلیس ہے یہ ویزٹ کرنے والی ہے دیکھیں کیسا خوبصورت مور بیٹھا ہے یہاں پہ بارش کے مزے لوٹ رہا ہے کیا ڈیزائن ہے ان دروازوں کے کس طرح کی لکڑی یوز کی گئی ہے خوبصورت پرانے دور کی رہداریاں اور اس طرح یہ دکانیں بنی ہوئی تھیں اور آج تک انہوں نے پریزرو کی ہوئی ہیں یہ پتھر کے ڈیزائن دیکھیں خوبصورت بہت ہی یونیک انوارمنٹ ہے یہاں کا بھائی ایسے جیسے بالکل آپ پرانے دور میں چلے گئے ہیں سو امپریسیف یہ دیکھیں کس طرح دکانیں تھیں اور ابھی بھی سکلپچرز اور اسی طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں کہیں بھی گومنے پھرنے آئے اور بچوں کو بھوک نہ لگے یہ ہو نہیں سکتا تو آگئے ہیں جی ٹرائی کرنے ہیں یہاں کے کیفے پہ کچھ ٹرائی کرتے ہیں کیفے بھی بڑا ہی یونیک قسم کا ہے بڑا ہٹ کے محول ہے یہاں کا واہ 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 بیٹی فور یہ دیکھیں یہ بھی کیفے کی انٹرنس ہے صحیح پرانے دور کی لکھ ہے اور یہ کس ڈیزائن کا کیفے بنا ہوا ہے چیز لگیے بیٹھو آریم چیلنجی ریسٹورانڈ والے ہمیں ایک اور لوکیشن پہ لے کے جا رہے ہیں واہ گدیر کیا سرپرائز دے رہے ہو بیوٹی فور ان راہداریوں میں تو بندہ بس گمی ہو جائے ایک سے ایک بڑ کے لوکیشن ہے یہ پرانے دور کے حساب سے دیکھیں ہاتھ دونے کے لیے مجھے کے منائی ہیں اور یہ دیکھیں سو نائس کیسی رہداریاں بیوٹی فور یہاں ہے ہمیں کھانے دور کے لیے کھانے دور کے لیے ہمیں کھانے دور کے لیے بیوٹی فور ایک بیوٹی فور بیوٹی فور اور بڑا یونیک قسم کا انوارمنٹ ہے یہاں پہ کھانے دور کے لیے کھانے دول کے پیوٹ کے لیے کھانے دور کیا سو собой یہ دیکھیں چھ مجھے ملیک ہ they تو آپ کو مست آنا چاہیے اس طرح کی جگہ پہ اور انجوائے کرنا چاہیے یہاں کی فیل لینی چاہیے یہ دیکھئے بہت زبردست بھی ہوئے فٹ قسم کا محل ہے اور یہ بچوں کے لیے بچوں کے لیے بھی پارک ہیں یہاں پہ آکے کھیل سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں بیوری فول یا بیوری فول بلیاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اس کنٹری میں یہ دیکھئے بتا رہی ہے نا کہ صدیوں پرانی عمارت ہے یہ اور ادھر دیکھیں صحیح پرابرلی پتا چلتا ہے کہ یار ہسٹری ہے صدیوں پرانی یہ لکڑیاں اور ان کے اوپر یہ بنی بیلڈنگ بہت خوص رہے ہیں بہت ہی اولڈ اور یونیک یہ دیکھیں ساری پرانی لکڑی نہ جانے کتنے صدیاں پرانی لکڑی ہوگی یہ دیکھیں اس لکڑی کو اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع میں رہا ہے یہ صحیح منوں میں بہت پرانی لکڑی یہ دیکھیں نہ جانے کتنی صدیاں کتنے سالوں پہلے کن کاریگروں نے ان لکڑیوں پر کام کیا ہوگا اور زمانے کی کتنی کس توریخت انہوں نے دیکھی ہوگی یہ سرائیاں نہ جانے کن لوگوں کو کی پیاس بچھاتی رہی ہوں گی اور آج یہ ہسٹری کا حصہ بن کے یہاں پڑی ہیں بڑا یونیک ایکسپیرینس ہے یار بچوں کے لیے اور ہسٹری سے شغف رکھنے والوں کے لیے یہ ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے بلیو می میں ان بازاروں میں اور ان گلیوں میں جب یہ گھوم پھر رہا ہوں تو مجھے کہیں نہ کہیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں وہ پرانی کسی مووی کے کردار میں ہوں یا کہیں اس جگہ پہ ہوں اور یہ دیکھئے یہ اس سارے لی مدینہ کی دیوار ہے یہ یہ مٹی سے بنی ہوئی یہ بربری سی مٹی یہ بتا رہی ہے کہ کتنی پرانی دیوار ہے یہ ساری اس شہر کی فصیل تھی کسی دور میں اب شہر تو ظاہر ہے میلوں میل اس سے بہت آگے نکل کے پھیل گیا ہے لیکن تاریخ کی یہ ایک خوبصورت یادگار رہ گئی ہے ابھی کہاں سے چلے اور کہاں آکے نکلیں بہت خوبصورت سرامک کا کاؤن دیکھیں یہ دیکھئے کیسے آتھوں سے ابھی بنا رہے ہیں یہ دیکھئے یہاں کی رہ داریاں ابھی بھی دیکھئے پرانے پتھر پتھروں کا یہ فرش ہے صحیح بتاتا ہے کہ یہ کئی سدیاں پہلے کا کام ہے یہ دیکھئے بہت خوبصورت ہے یہ دیکھئے انہوں نے لکڑی پرانے دور کے اور اس کو کیا خوبصورت کلر دے کے کتنا پیارا اس کو کر دیا ہے پتھروں سے ڈیزائننگ اور ان کے ساتھ انہوں نے کس طرح خوبصورت تصویریں منا دی ہیں ٹرکی میں اور یہاں پہ سرامکس کے ساتھ برطن اور اس طرح کے ڈیزائن منانے کا بڑا ہی رواج ہے لوگ اپنے ڈرائنگ رومز میں اس کو سجاتے ہیں بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھیں کتنا پرانا دراغنگا ہے یہ گیٹ دیکھیں اس طرف راداریاں دیکھیں اور پھر یہاں سے گیٹ اور اس کے نظارے کچھ ایسے بہت یونیک جگہ ہے مجھے ذاتی طور پر بڑی پسند آئی ہے میں ایک ہائیلی رکمنڈ سوپر یہاں ہے مرکو موسک اور مرکو کا شہر گائیڈ اک لے کے آیا ہے ایک اور جگہ پہ یونیک سی بیلڈنگ نظر آرہی ہے اس ساری مارکٹ کا نام ہے قسمہ سوس اور یہ اگدیر میں ہے خوبصورت جگہ یار خوبصورت پلیس ہے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے ساتھ میں ہی کیمل رائیڈ کی وجہ کا بنیو وہاں سے کیمل رائیڈ لے سکتے ہیں وہ بھی بڑا یونیک ایکسپیرینس ہے اس کا بھی ویلوگ میں اپلوڈ کروں گا یہاں کی جو نا بیلٹ اور سامان وغیرہ ہے مارکٹ ہے پوری یونیک اور یہی پاس میں کیمل رائیڈ وغیرہ بھی ملتی ہے واہ 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 تو برینڈڈ شرٹ وغیرہ بھی مل رہی ہیں تنجین بن رہی ہے یہ تنجین ان کا سپیشل فوڈ ہے جس کو کافی دیر انگروں پہ تین تین گھنٹے پکایا جاتا ہے صحیح ویل کوک ہو جاتی ہے گوشت اس میں گل جاتا ہے اچھا دوبارہ کیمل رائیڈ کرنی تھی چلیں کر لیتے ہیں بیٹا موسم اچھا دیکھ کے نا پھر کرتے ہیں اور یہ یہاں کی یونیک دیکھیں ایک یونیک سا انوارمنٹ ہے اور یہاں ان کی دیکھیں سپیشل قسم کی مروکن جیولری اور ان کے یہ ڈیزائن دیکھیں بڑے یونیک سے ڈیزائن ہیں جیسے تھوڑا سا کہہ لیں کہ ایرینین اور کوئی قابلی ٹچ بھی آ رہا ہے اس میں پٹھانوں کی جیولری اس طرح کی ہوتی ہیں موزیق کس طریقے سے بنی ہوئی ہے کیا خوبصورت کلرز کا استعمال کیا گیا ہے خوبصورت کلرز کا ایک ساکتا چاہیا ہے سوڑا سوڑا ساکتا کا ایک پڑے ہیں پھοι جیولری ایک سال ہے اندر اندر اندار اندر اندر ان کی آگے مارکٹس بنی ہوئیdrہ آسwatch مراکو 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 یہ دیکھیں سرامکس کا زبردست کام ہو رہا ہے یہ بابا جی کیا بنا رہے ہیں جیولری نائس سلور 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 نائس نائس بابا جی کہتے ہیں کہ میرے پاس ریل چاندی کے سارے زیور ہیں لنگ بھی رہے ہیں بھائی نائس مجھے ویسے چاندی کا پسند ہے میں نے بھی اس کی بریسلٹ پہنی ہوئی ہے اور یہ دیکھئے لکڑی کا کیسا کام ہے سو نائس چمڑے کا بڑا منہ کونسپٹ دیکھا ہے مراکو میں بڑا اوریجنل چمڑے کی چیزیں بناتے ہیں چمڑے کی چیزیں بناتے ہیں چمڑے مینز لیدر کچھ لوگوں کو شد چمڑے کی سمینا آرہی ہیں اور لوہا لوہے کا کام دیکھیں بہترین بہترین مراکو 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 یار بڑا یونیک ڈیزائن ہے مراکو تو کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے جوتے آج کے دور میں کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے جوتے کون استعمال کرے گا اور کیسے استعمال ہوں گے لیکن یہ فیشن ہے یہاں پہ بڑے ترافیا اوہ اس سے اس سے بنا رہے ہیں بہترین 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 یہاں کہیں بھی چلے جاؤ ظاہر ہے ڈیفرنٹ کلچر ڈیفرنٹ کنٹری تو بہت کچھ ڈیفرنٹ جوہنا دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں کا ان کا فیشن ویری انٹرسٹن یہ پتھر سے سرامک سے ڈیزائنز بن رہے ہیں آئی سپوز یہ کسپا کی ملنگ کا انہوں نے مرڈل بنایا ہوا ہے اور یہ دیکھئے کس کس طرح کے سکلپچرز بنائے ہوئے ہیں سپا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی نئے ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ سی یو نیکس ٹائم ڈانٹ فرگیٹ تو سبسکرائب با بائی